نماز کا رفع الیدین ہے یہ چوتھا مسئلہ ہے ہمارے بھائی اس کو پہلا لے کر آتے ہیں یہ رکوع کے وقت ہے اس سے پہلے ہاتھ اٹھانا ہاتھ باندھنا ہے اس کے بعد صورت فاتح ہے اس کے بعد آمین ہے چوتھے نمبر پہ رفع الیدین ہے اگر آپ کی تیاری ہوگی نا کوئی آپ کے ساتھ بات کرے گا تو آپ اسے کہیں گے چوتھے مسئلے پہ بات میں پہلے تین پہ تیہ کر لیں پہلے انہیں تین کا جواب دے دے پھر اگلی گل کرانگے لیکن ہمارے والے کیا کرتے ہیں وہ نوالہ بنا کے موں میں دیتے ہیں ہم چبانا شروع کر دیتے ہیں جی نہیں اسے کہا چوتھا مسئلہ چوتھے نمبر پہ پہلے تین حل کر لیں امید ہے کہ جب پہلے تین آپ نے شروع کی ہے نا دوسرے تیسرے کی باری ہوگی بچوں نے آپ کے سامنے بیٹھنا نہیں ہے اچھا میں چوتھے پہ آ جاتا ہوں اس پہ کیا مسئلہ ہے اب بتائیں کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں نماز میں رفعہ دین کرنا چاہیے میں نے کہا ہم تو کرتے ہیں اللہ اکبر کر کے نماز پہ ہاتھ بانتے ہیں یہ بھی رفعہ دین ہے کہتے ہیں نہیں رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے کرنا چاہیے کس نے بتایا صحابہ نے میں نے کہا ایمان سے بتا ایمان سے جو صحابی عدرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ یہ حدیث سنا رہے ہیں رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے رفعہ دین کرو وہی صحابی سجدے میں رفعہ دین سناتے ہیں یا نہیں سناتے ہیں کہتا ہے سناتے ہیں میں نے کہا تو سجدے میں کیوں نہیں کرتا وہی صحابی سنا رہے ہیں مالک ابن حویرس کی صحیح حدیث جامعہ نسائی میں موجود ہے سنن نسائی میں وہی صحابی سجدے میں اتنی رفعہ دین بتا رہے ہیں کہ رفعہ دین کرو سجدے میں جاؤ رفعہ دین کرو سجدے سے اٹھو تو کیا بات ہے تو صحابی کی آدھی بات مانتے آدھی چھوڑ دے دے کہتا ہے سجدے کا رفعہ دین منسوخ ہو گیا تھا میں نے کہا اس کے منسوخ ہونے کی کوئی آیت حدیث پڑھ دے اس کی آیت حدیث میں پڑھ دوں گا میرا بچہ بات پوری کر ادھوری نہ کر رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے تجھے یاد ہے سجدے پہ جاتے سجدے سے سر اٹھاتے اسی حدیث پاک صحابی بتا رہے ہیں پوری بات کرنا کہتا ہے نہیں وہ منع ہے میں نے کہا سجدہ دو بار ہے دو بار جاتے دو بار آتے کتنے ہو گئے چار مرتبہ اور رکو پہ تو ایک مرتبہ ہے نا ایک مرتبہ رکو ہے تو ایک بار جاتے ایک بار آتے دو ہے میں اگر دو جگہ رفعہ دین نہیں کرتا میں حدیث کا منکر ہوں اور تو سجدے پہ دو دفعہ آتے اور جاتے چار دفعہ نہیں کرتا تو بھی منکر حدیث ہے اپنے لئے بھی فیصلہ کر لینا صرف منو تانہ دین واسطے میں حدیث پاک آ جاندی ہے اپنے لئے حدیث نہیں ہے اچھا آپ خاموش میں نے کہا بھائیو تھوڑا گزارا تھوڑا سا گزارا نہیں یہ جو حدیث ہے حضور رفعہ دین کرتے تھے صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں میں نے کہا ایک مرتبہ صحیح مسلم سچی کتاب ہے سچی ہے میں نے کہا لکھ دے جب لکھ دے نا صحیح مسلم جلد اول کتاب السلات صفحہ ایک سو اکاسی ورکے کی بائنس ایڈ قدیمی کو طبخانہ کراچی حضرت جابر ابن ساری حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث خرج رسول اللہ وکنہ سلینا حضور پاک علیہ السلام آئے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے ہم نے رفعہ دین کیا تو حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم ہوئے اللہ کے بندے رفعی ایدین کیوں کر رہے ہو کہ انہا از ناب خیلن شمسن شریر گھوڑوں کی طرح دم نہ ہلاؤ اسکنو فی السلا نماز میں سکون اختیار کر کے نماز پڑھو اے کسی مولوی دا لفظ نہیں یہ حضور پاک کا فرمان ہے اور صحیح مسلم ہے اب بتاؤ مجھے کہتے ہیں امام نووی رامت اللہ کہتے تھے اس سے مراد سلام بلہ رفعہ دین ہے میں نے کہا حضور نے نماز میں تو بات سلام کی نہیں کی امام نووی کی بات تو لائیا ہے اے نہیں مانتا تو ابو عنیفہ کی نہیں مانتا جو صحابہ کا شاگرد ہے اور ماننے پہ آیا تو امام نووی کی مان گیا جو صحابہ کے سات سو سال بعد پیدا ہوا ہے تھوڑا گزارا میرے بھائی میرے نکے نکے بچے نے میرے ترہم کر کیا مذہلہ ہے اور تو نے نہیں ماننا تو صحابہ کے شاگرد کی نہیں مانی اور ماننے پہ آیا تو امام نووی ویسے مولوی کی مان گیا جو صحابہ کے سات سو سال بعد پیدا ہوا کہتا نووی کی بات ہے اور سناتا ہمیں حدیث حدیث ہے تو کہہ نہ میں اہل نووی ہوں میں مان لیتا اہل نووی کہہ دیتا میں ایک مولوی تو آڑے کھولی کس آڑے کھولو پھر ویکھاں گے وڈہ کیڑا ہے پھر دیکھیں گے تھا یہ تھی تیرے پاس مولوی کی بات اور تو نے ہمیں کہہ دیا تم نے حدیث نہیں مانی بتائیے خیانت نہیں ہے تو پہلی جواب دوسرا جواب کہ اگر ایک مولی صاحب کہتا ہے اس سے براد سلام والا ہے تو ملہ علی کاری رحمت اللہ علی بھی بہت بڑا عالم ہے وہ فرماتے ہیں حازہ لرکو ویفید النسخ یہ رکو کے لیے ہے اس لیے رکو کی حدیثیں منع ہو گئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو ایک مولوی تیرے پاس ایک ہمارے پاس ہے پھر میں نے اس مسئلے پہ دس علماء اکٹھے کی ہیں جنہیں اس کو رکو پر فٹ کیا کہ رکو میں رفعہ دین نہیں کرو پھر ایک مولوی تیرے کل تو دس ساڑھے کل اب بتا اگر بات مولوی کیا تو وزن لے لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی حضور نے نہیں فرمایا حضور نے نماز کے اندر فرمایا ہے اسکنو فی السلا نماز کے اندر سکون اختیار کرو سلام سے تو بندہ نماز سے باہر چلا جاتا ہے رکو میں نماز کے اندر ہوتا ہے تو لہذا یہ نماز کے اندر والا رفعہ دین مراد ہے فورا پلٹ کے کہے گا اچھا جب تم تکبیر تحریمہ کہتے ہو تم بھی تو رفعہ دین کرتے ہیں اللہ اکبر پھر کیوں کرتے ہو میں نے کہا بھائی وہ نماز سے پہلے والا ہے ہوتے نماز سے شروع چھے تو جو کر رہا ہے وہ نماز کے اندر والا ہے اور صحیح مسلم میں حضور کی حدیث ہے کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو تو تھوڑا گزارا بھائی ہو تھوڑا گزارا ایسے نہیں کہہ کہ ان کے پاس بھی حدیث نہیں ہے میں ایک علاقے میں گیا ہوں یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے غالباً میرا جانا ہوا ہے یہ برہان انٹرچینج آپ جائیے نہیں حسن عبدال کہے وہاں پر ایک مولی صاحب آیا اور اس نے سر پہ قرآن کریم رکھا کوئی نکوی صاحب تھے انہوں نے سر پہ قرآن کریم رکھ کے کہا اللہ کی قسم لوگو حضور پاک نے ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی اگر مولوی دکھا دے میں تو سر پہ قرآن رکھ رہا ہوں لوگوں نے کہا جی سبان اللہ مجھے آگئی پرچی مولوی جواب دیں میں نے کہا جی مولی صاحب نے تو سچ کہا ہے سچ کہا ہے میں نے کہا جی ہاں حضور نے کوئی نماز رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی مولوی سے پوچھے رکوع والی یا تکبیر تحریمہ والی حضور جب بھی نماز پڑھتے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کرتے رفع یدین جیسے آپ اور ہم بھی حضور کی اتباہ میں کرتے ہیں اے مولوی بڑا سیانے ہیں اس رکوع دا فرق نہیں کیتیا اس متلک رفع یدینہ کبھی قرآن ہی سچا ہو جاوے تھے مذہب ہی سچا ہو جاوے کیسی اس نے ڈنڈی ماری ہے میں نے کہا ڈنڈی ہم سمجھتے ہیں یہ میرا ازاتی میدان ہے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ڈنڈی پکڑڈی کیسے عاملہ کے سامنے تو پریشان کر جائے گا تو بھائی ہو تھوڑا گزارہ تو یہ اہل و سنت والجماعتم لوگ ہیں ہمارے پاس بھی صداقت ہے ایک ایک مسئلے پہ اللہ کا قرآن بھی ہے حضور کا فرمان بھی